بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کو ہم نے کل برہان اور دریل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کر دیا آج ضرب دوم کو بیان کر جانے ہیں ضرب دوم کیا ہے کہ جس کا صغرہ صالبہ کلیہ اور اس کا قبرا موجبہ کلیہ ہوتا ہے پس اس کا نتیجہ صالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا جیسے یہ اس کا نتیجہ صالبہ کلیہ کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا یہ ہوگی پہلی مثال دوسری مثال یہ کہ لا شیعہ من الانسان بے فرسن اور قبرا کیا ہوگا وَكُلُّو سَاحِلِن فَرَسُن نتیجہ ہو جائے گا صالبہ کلیہ فلا شیعہ من الانسان بے ساحلن یہ اس کا نتیجہ ہو جائے گا اس ذر کو بھی ثابت کرنے کے لیے مصنف یہاں پہ برہان اکس سغرہ سے استفادہ کرتے ہیں اس طرح کے سغرہ کا اکس لاکر اس کو قبرا کی جگہ رکھتے ہیں اور جو ہمارا اصل قبرا تھا جیسے کہ دو مثالوں میں یہ والا قبرا ہے اس اصل قبرا کو اٹھا کر سغرہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ جس سے ہمارے پاس شکل اول کی ضرب ثانی وجود میں آ جاتی ہے پس اس سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا یعنی اس شکل اول کی ضرب ثانی سے جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ بے اینی جہی نتیجہ ہوگا جو کہ ہمارا مطلوب ہے یہ برہان بھی تین مرائل میں ہوگا اور اس کا پہلا مرائلہ کیا ہوگا یہ دونوں قضیہ صادقہ یعنی صغرہ اور قبرا دونوں قضیہ کیا ہے یہاں پہ صادقہ یہ ہو جائے گا ہمارا مفروضہ اور دوسرا مرائلہ کیا ہے ان دونوں کا نتیجہ یہ قضیہ بھی صادقہ ہوگا جو کہہ کیا منجھے گا ہمارا نتیجہ جو ہم نے صغرہ اور قبرا کو ملا کر حاصل کیا یہ نتیجہ بھی یہاں پہ کیا ہوگا صادقہ ہو جائے گا یہ ہوگا ہمارا مدعہ ہمارا مطلوع ہمارا دعویٰ تیسرا مرلہ ہمارا آجائے گا دلیل اور برحان برحان کیا ہے فرماتے اگر دونوں مقدمہ صادق ہوں یعنی سغرہ اور کبرہ اگر دونوں صادق ہوں تو سغرہ کا عقص بھی صادق ہوگا کیوں اس لئے کہ کل لاما صادق العاصل صادق العاصل جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عقص بھی صادق ہوگا پس چونکہ ہمارا جو سغرہ ہے وہ سالبہ کلیہ ہے اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے عقص کے بعد میں کہ سالبہ کلیہ کا عقص مستوی بھی سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے پس لا شئی آمن الانسان بے فرس ان کا عقص مستوی کیا ہو جائے گا لا شئی آمن الفرس بے انسان یہ اس کا عقص مستوی ہو جائے گا پس یہ جو عقص مستوی ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو اٹھا یعنی تھا سغرہ ہمارا سغرہ کا ہم نے عقص مستوی دیا یہ جو عقص مستوی ہے اس کو ہم کبرا کی جگہ پہ رکھ دیں گے اور جو ہمارا اسل کبرا تھا اس کو سگرہ کی جگہ پہ رکھ دیں گے پس شکل اول کی ذرب سانی وجود میں آ جائے گی کلوں ساحلین فرس ان یہ ہمارا کبرا تھا اب یہ سگرہ کی جگہ پہ آ گیا اور جو ہم نے اکس حاصل کیا تھا لا شیئہ من الفرس بے انسان یعنی کیا ہو جائے گا ہمارا کبرا ہو جائے گا تو پس کیا نتیجہ نکلے گا کہ لا شیئہ من الساحل بے انسان پس یہ جو ہمارے پاس نتیجہ آیا ہے اب ہم اس کا اکس مستوی لے کر آئیں گے یہ اکس مستوی کیا ہے اس کا لا شیعہ من الانسان بے صاحر در نتیجہ ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا اس کا اکس کیوں صادقہ اس لئے کہ جب اصل صادق ہوگی تو پھر اس کا اکس بھی صادق ہوگا پس یہ والا قضیہ بھی یہاں پہ صادقہ شمار ہوگا یہ ہوگی ضرب دوم جس کو ہم نے برہان اکس سغرا سے ثابت کر دیا آگے آگے ہمارے پاس ضرب سیوم ضرب سیوم کیا ہے فرماتے ہیں یہاں پہ جو سغرا ہوتا ہے وہ موجبہ جزئیہ اور قبرہ سالبہ کلیہ بنتا ہے پس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا کیوں اس لئے کہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اخص سے مقدمہ کی اتباع کرتا ہے چونکہ یہاں پہ جزئیہ یہاں پہ سالبہ ہے اور جزئیہ اور سالبہ اخص ہے لہذا نتیجہ ہمارا سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا مثال جیسے ہم سغرا پیش کرتے ہیں بعض المعدن زہبن یہ سغرا ہو جائے گا برہان کیا ہے مسننف فرماتے ہیں اس کے برہان کے لئے یہاں پہ ہم کبرا کے اکس مستوی سے استفادہ کریں گے جو اس سے پچھلی طرح تھی وہاں پہ ہم نے سغرا کا اکس مستوی سے لے کر استفادہ کیا تھا لیکن یہاں پہ کہا ہے کبرا کے اکس مستوی سے اس سے دلال کریں گے اور یہ اس سے دلال بھی گدشتہ کی طرح تین مراحل میں ہوگا مفروضہ مدعہ اور برہان پہلا مرلہ ہمارے مفروضہ کہا ہے جو ہمارا سغرا اور کبرا ہے سغرا کہا ہے بعض المعدن زہبن اور کبرا ہمارا کہا ہے لا شئیعہ من الفضت بے زہبن یہ دونوں کے دونوں قضائے یہاں پہ صادقہ ہیں یہاں جگہ پہلا مرلہ اور دوسرا مرلہ کہا ہے کہ ان دونوں یعنی یہ جو سغرا اور کبرا ہمارے پاس ہیں ان دونوں کو ملا کر جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا بعض المعدن لیسہ بفزتن یہ قضیہ بھی صادقہ ہوگا یہ ہمارا مطلوب ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آگے آگے تیسرا مرلہ برہان کا حرمت برہان یہ ہے کہ اگر سغرا اور کبرا دونوں صادق ہوں تو پھر کبرا کا اکس مستوی بھی صادق ہوگا کیوں اس لئے کہ جب اصل صادق ہو تو اس کا اکس بھی صادق ہوا کرتا ہے تو پاس ہمارے پاس جو کبرا ہے وہ کیا ہے وہ ہے تو سالبہ کلیہ کا اکس مستوی بھی سالبہ کلیہ ہوتا ہے تو اس کا اکس مستوی کیا ہوگا لا شیعہ من الزہب بے فزتن یہ ہمارا اکس مستوی ہو جائے گا اب فرماتے ہیں اس کبرا کو ہم اصل سگرہ کے ساتھ زم کریں گے ہمارا اصل سگرہ کیا تھا بعض المعدن زہبن اس اصل سگرہ کے ساتھ اس کو زم کریں گے تو شکل اول کی چوتھے درویاں پہ وجود میں آ جائے گی یعنی کیا مطلب یعنی بعض المعدن زہبن یہ ہمارا سگرہ جو پہلے سگرہ تھا اس کو اب بھی سگرہ قرار دیں گے اور جو ہم نے اکس مستوی حاصل کیا ولا شیعہ من الزہب بے فضتن یہ ہمارا ہو جائے گا قبرہ سالبہ کلیہ نتیجہ کیا آ جائے گا بعض المعدن لئیسہ بفضتن حرماتے یہ وہی ہمارا مطلوب ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ضرب سیوم جس کو ہم ثابت کر رہے ہیں کیا بعض المعدن لئیسہ بفضتن وہ قضیہ بھی صادقہ ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ جو شکل اول کی ضرب رابع ہمیں نتیجہ دے رہی ہے وہ بے این ہی وہی نتیجہ ہے جس کو ہم یہاں پہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عبارت پہ گھوڑ کیجئے گا اثانی من ثالبتن کلیتن و موجبتن کلیہ نتیجہ کی جو ضرب سانی ہے وہ ثالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ سے وجود میں ہوتی ہے اس کا سگرہ ثالبہ کلیہ ہوتا ہے اور اس کا قبرہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے کہ ینتج جو ثالبتن کلیتن کہ اس کا نتیجہ بھی ثالبہ کلیہ ہوتا ہے مثال یہ ہمارا ہو جائے گا سگرہ و کل حق دائم یہ ہو جائے گا قبرہ نتیجہ کیا ہو جائے گا لا شیئہ من الممکنات یہ ہمارا ہو جائے گا نتیجہ مسانی فرماتے ہیں یب رہانو علیہ بے اقس سگرہ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم سگرہ کا اقس لے کر آئیں گے پہلا ہے مرلہ اور پھر ہم اس سگرہ کے اقس کو قبرہ بنا دیں گے وَا كُبْرَ الْأَسْلِ سُغْرَا لَهَا اور جو ہمارا اصلِ کُبْرَا ہوگا کونسا والا کل حق دائم اس کو ہم سگرہ بنا دیں گے ثمہ بے اقس نتیجہ جو نتیجہ ہمارے پاس حاصل ہوگا اس کو ہم اقس مستوی میں لے آئیں گے تو یہی وارا نتیجہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چارے ہیں فیوکال پس کہا جائے گا مفروض ہمارا کہا ہے یہ ہمارا ہو جائے گا وَكُلُّ حَقِّنْ دائم یہ ہو جائے گا ہمارا اور المدعا کہا ہے یہ بھی صادق ہے جب صغرہ اور قبرہ صادق ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ان کا نتیجہ بھی صادق ہو یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب صغرہ اور قبرہ صادق ہوں گے تو ان کا نتیجہ حتمی ہوگا نتیجہ سے پھر تخلف کرنا جائز نہیں ہے برحان دلیل کہا ہے فرماتے ہیں اِزَا صَدَقَتْ لَا بَا مِمْ فرماتے ہیں جب لا شیعہ من الممکناتِ بے دائم ان صالبہ کلیہ صادق ہے تو صادقہ لامیم با فرماتے ہیں تو اس کا اقسِ مستوی بھی صادق ہوگا کہ لا شیعہ من الدائمِ بے ممکناتِ فرماتے ہیں یہ قضیہ بھی کیا ہوگا صادق ہوگا ہم اس اقسِ مستوی کو اصلِ قبرا کے ساتھ کل حق دائم اس کے ساتھ ضم کریں گے البتہ بیجی علیہی قبرا لہا اس کو اس کا قبرا قرار دیں گے فیقونو پاس ہمارا کیاس کیا ہو جائے گا کل حامیم یہ ہو جائے گا ہمارا سگرہ ولا میم با اور یہ ہو جائے گا ہمارا قبرا جو ہم نے اقسِ مستوی کی صورت میں حاصل کیا تھا الزرب الثانی من الاول فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کیاس وجود میں آئی ہے حقیقت میں یہ شکل اول کی ضربیں ثانی ہیں جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو پس اس کا نتیجہ کیا آئے گا لا حابا یعنی لا شیعہ من الحق بے ممکناتن یہ ہمارا نتیجہ آجائے گا وَتَنَعَكِسُ الٰہ لا بَاحَ فرماتے ہیں اس کا اقسِ مستوی لے کر آئیں گے لا شیعہ من الممکنات بے حقین وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اور یہ ہی ہمارا مطلوب نتیجہ ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہوگی ضرب ثانی الثالث ہو ضرب ثالث کیا ہے فرماتے ضرب ثالث جو ہے من موجبت جزئیت وَصَالِبَتْنْ قُلِّيَا فرماتے شکل ثانی کی جو ضرب ثالث ہے اس کا صغرا موجبہ جزئیہ ہوتا ہے اور اس کا کبرا صالبہ کُلِّيہ ہوتا ہے تو پس ینتج جو صالبتن جزئیتن اس کا نتیجہ بھی صالبہ جزئیہ ہوگا کیوں اس لئے کہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اخص سے مقدمہ کی اتباہ کرتا ہے چونکہ یہاں پہ جزئیہ کُلِّيہ سے اخص ہے اور صالبہ موجبہ سے اخص ہے پس نتیجہ صالبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا مثال فرماتے مثال اس کی یہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہمارا نتیجہ آجائے گا حسن نے فرماتے ہیں وَيُبَرْحَنُ عَلَيْهِ بِمَا بُرْحِنَ بِهِ الَذَرْبِ الْاَوَّل رماتے ہیں ضربے اول پر جس چیز کے ذریعے ہم نے استدلال قائم کیا تھا اسی کے ذریعے یہاں پر بھی برہان قائم کریں گے ضربے اول میں ہم نے کیا کیا تھا وہاں پر بھی ہم نے کوبرا کا اقصے مستوی لے کر اسے اپنے مدعا کو ثابت کیا تھا یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے کوبرا کا اقصے مستوی لے کر آئیں گے اور پس اس کے ذریعے اپنے مطلوب کو اور اپنے نتیجے کو ثابت کریں گے فَيُقَال پس کہا جائے گا کہ استدلال ہمارا تین مراحل میں ہے المفروض ہو مفروض ہمارا کیا ہے فرماتے ہیں اَيْن بَامِيم وَلَا حَامِيم یہ ہو جائے گا سگرہ یعنی بَعَذُ الْمَعَدَنِ زَحَبُن یہ بھی صادقہ ہے وَلَا حَامِيم یعنی وَلَا شَيْعَا مِنَ الْفِزَّتِ بِزَحَبِن یہ ہمارا جو کبرہ ہے صالبہ کلیہ یہ بھی یہاں پر صادقہ ہو جائے گا المدعہ تو پس فرماتے ہیں ہمارا ہمارا دعویٰ کے ہے کہ اگر یہ صغرہ اور کبرہ صادق ہیں تو ان کا نتیجہ جو صالبہ جزیہ ہے سین بَاحَا یہ بھی صادقہ ہو جائے گا یعنی بَعَذُ الْمَعَدَنِ لَيْسَ بِفِزَّتِن یہ بھی یہاں پر صادقہ ہو جائے گا البرحان دلیل کے آپ کے پاس فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اِزَا صَادقَتَ اللَّا حَامِيم فرماتے ہیں جب ہمارا جو کبرہ ہے وہ وہاں پر صادق ہے تو فرماتے ہیں کہ صادقت اللَّا مِيم حَا جو ہمارا کبرہ جو کہ صالبہ کلیہ ہے لَا شَيْعَا مِنَ الْفِزَّتِ بِزَحَبِن جب یہ صادق ہے تو فرماتے ہیں اس کا اکسِ مستوی بھی صادق ہو کیوں جب اصل صادق ہوتی ہے تو اس کا اکس بھی صادق ہوتا ہے تو چونکہ یہ ہمارا کبرہ صالبہ کلیہ ہے اور صالبہ کلیہ کا اکسِ مستوی بھی صالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے مطلب پس ہم اس کا اکسِ مستوی حاصل کریں گے اور وہ اکسِ مستوی کیا ہوگا لَا شَيْعَا مِنَ الزَّحَبِ بِفِزَّتِن فرماتے ہیں ہمارا ہو جائے گا اکسِ مستوی وَبِزَمِّهِ الَسْسُغْرَة پھر اس اکسِ مستوی کو اصلِ سُغْرَة کے ساتھ یعنی بَعْضُ الْمَعْدَنِ زَحَبُن کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے منظم کر دیں گے تو یہ دوستو ہمارے پاس کیا آجے گا عَيْن بَا مِم فرماتے ہیں ہمارے پاس آجے گا سُغْرَة یعنی بَعْضُ الْمَعْدَنِ زَحَبُن وَلَا مِمْحَا یعنی لَا شَيْعَة مِنَ الزَّحَبِ بِفِزَتِن یہ جو اکسِ مستوی یہ ہمارے پاس آجے گا کہ اَذْذَرْبُ الرَّابِ مِنَ الْاَوْل جو کہ شکلِ اَوْل کی ذَرْبِ رَابِ کی صورت میں ہمارے سامنے آجے گی پس بَعْضُ الْمَعْدَنِ زَحَبُن وَلَا شَيْعَة مِنَ الزَّحَبِ بِفِزَتِن فرماتے شکلِ اول بن گئی تو نتیجہ کیا آجے گا بَعْضُ الْمَعْدَنِ لَيْسَ بِ فِزَتِن فرماتے یہ نتیجہ ہمیں حاصل ہو جائے گا سین باحا بَعْضُ الْمَعْدَنِ لَيْسَ بِفِزَتِن وَهُوَ الْمَطْلُوب اور یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو خلاصہ کے آج کے دس کا ذرب دوم یہ ہے کہ سغرہ سالبہ کلیا اور کبرا موجبہ کلیا ہو پس اس کا نتیجہ سالبہ کلیا ہوگا اس ذرب کو مصنف پرہانے اکسے سغرہ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اس طرح کے سغرہ کا اکسے مستویل آ کر اسے کبرا کی جگہ پہ اور جو ہمارا پہلے سے کبرا تھا اس کبرا کو اٹھا کے سغرہ کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں پس ہمارے پاس شکلِ اول حاصل ہو جاتی ہے پس اس شکلِ اول سے جو نتیجہ ہمیں حاصل ہو اس کا ہم اکسے مستویل آئیں گے اور یہ جو اکسے مستویل ہمارے پاس آئے گا حقیقت میں یہ وہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو بات ہوگی ذرب دوم کی فرماتے جو ذرب سیوم ہے وہاں پہ سغرہ موجبہ جزئیہ اور کبرا سالبہ کلیا ہوتا ہے پس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا مصنف اس کو برحانِ اکسِ کبرا سے ثابت کرتے ہیں اس طرح کے کبرا کا اکس لاکر اسے اسلِ سغرہ سے زم کر دیتے ہیں پس شکلِ اول کی ذرب رابع حاصل ہو جاتی ہے اور ہمارا مطلوب بھی ثابت ہو جاتا ہے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ